چیف جسٹس ابرتہ بندیال کی مدت ملازمت ختم ہونے میں تقریباً دو مئینے رہ گئے ہیں اور اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے نامزہ چیف جسٹس، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج میں سے ایک جسٹس ہردار تارک مسعود کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ دونوں ججز کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ آگے بڑھایا جائے یہ درخواست ایڈوکیٹ شاہد رانہ کی طرف سے دائر کی گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ اور اس پر عدالت کی طرف سے حکم امتنہ کے باعث جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسعود نے سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر بننے والے نورکنی بینچ کو ماننے سے ہنکار کر دیا تھا اور توہین عدالت کی درخواست ان دونوں ججز کے ملٹری کورٹ کے معاملے پر سپریم کورٹ کے بینچ سے الہدہ ہونے پر دائر کی گئی ہے اہم بات یہ ہے کہ 29 مارچ کو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس قاضی امین الدین نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ آرٹیکل 184 تین کے تحت چلنے والے تمام کیسز کی سماعت کو اس وقت تک ملتوی کر دیا جائے کہ جب تک اٹھائے گئے معاملات پر پہلے سپریم کورٹ اپنے رولز نہیں بنا لیتی اور پھر اپریل میں ہی حکومت سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا قانون لے آئی اور اس قانون میں چیف جسٹس کے سو موٹو اختیارات اور بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ دو سینئر ترین ججز کے درمیان تقسیم کر دیا گیا کہ آئندہ اکیلے چیف جسٹس نہیں بلکہ ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے باقی دو سینئر ترین ججز کو کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی مگر صدر کی منظوری سے پہلے ہی چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ نے اس ایکٹ کو تاکم سانی موطل کر دیا تھا یعنی یہ کیس اب تک زیر التباہ ہے مگر قانون موطل ہے اور اس معاملے کے کچھ عرصے بعد سپریم کورٹ نے سیویلینز کے ملیٹری ٹرائل کے خلاف عمران خان سمید دیگر کی درخواستوں پر سماعت کرنے کے لیے نو رکنی بینچ بنایا تھا جس میں حیران کن طور پر جسٹس سردار تاریخ مسعود سمید جسٹس قاضی فائدی سے بھی شامل تھے مگر جسٹس قاضی فائدی سے اور جسٹس سردار تاریخ مسعود نے اس بینچ پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ اس حوالے سے ہم سے مشابت نہیں کی گئے اور سب سے پہلے سو موٹو اور بینچز کی تشکیل کے اختیارات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اور پرسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کے بعد چیف جسٹس نے اس معاملے پر ایک نیا سات رکنی بینچ بنا دیا مگر نو رکنی بینچ کے حوالے سے جسٹس قاضی فائدی سے نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ یہ بینچ میرے اور اگلے سینئر فازل جسٹس سردار تاریخ مسعود کے ساتھ مشاورت کے بغیر بنایا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اور پرسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور حکم امتنا موجود ہے جس کی میں خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے چودہ اپریل سے جب اس قانون کو موطل کیا گیا میں عدالت میں نہیں بیٹھا اگر میں اب یہ مقدمہ سنوں گا تو اپنے ہی موقف جو میری نظر میں آئینی اور قانونی ہے اس کی خلاف ورزی کروں گا جبکہ جسیس سردہ تاریخ مسعود نے اس حوالے سے نوٹ لکھتے ہوئے لکھا تھا کہ میں جسیس قاضی فائد عیسیٰ کے نوٹ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں سیویلنس کے ملیٹی ٹرائل سے متعلق سماعت کرنے والے بینچ میں مجھے شامل کرنے سے متعلق چیف جسیس نے مجھ سے مشاورت بھی نہیں کی تھی حیران کن طور پر درخواست گزار اور ان کے وکیل کی جانب سے چیف جسیس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کے اگلے ہی دن یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا جسیس سردہ تاریخ مسعود نے مزی لکھا تھا کہ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا اتظار کر رہا تھا اور توقع کر رہا تھا کہ اس کیس کا جلد فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ عبوری سٹے آرڈر کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درامت کو رکوا دیا گیا تھا جسیس سردہ تاریخ مسعود نے یہ بھی لکھا کہ یہ واضح کر دوں کہ میں نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت نہیں کی ہے تہم میرا اس آرڈر پر دستخط کرنے کا سوال نہیں بنتا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا کیونکہ میرا موقتف یہ تھا کہ یہ پٹیشنز اس وقت سنی جا سکتی ہیں جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہو جائے یہ جسٹس سردار تاریخ مسعود اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ملیٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے بننے والے بینچ سے متعلق نوٹس تھے اور اسی حوالے سے اب سپریم کورٹ میں یہ درخواست ظاہر کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو موطل کر دیا تھا اور اس کا آرڈر ابھی بھی انفیلڈ ہے اور یہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار تاریخ مسعود سمیت پوری سپریم کورٹ پر بائنڈنگ ہے اور دونوں ججز نے ملیٹری کورٹس کی سماعت نہ کر کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار تاریخ مسعود سزا کے حق دار ہیں درخواست کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا آرڈر ان فیلڈ ہے اور دونوں ججز کا اس کی پیروی سے انکار کر کے ملیٹری کورٹ کے کیس میں بینچ میں نہ بیٹنا سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے اور ملیٹری کورٹ کے کیس سے متعلق دونوں ججز نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی دنیا بھر میں اشاعت اور نشریات ہوئی ہے اور وہ توہین عدالت کی کاروائی آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے اور یہ عدالت ججز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے لیے سو موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے درخواست کے مطابق دونوں ججز کو طلب کر کے قانون کے مطابق کاروائی کی جائے یہ توہین عدالت کی درخواست تھی جو آہ سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے مگر دنچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایک توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تھی جو ہنیف راہی کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور یہ درخواست آڈیو لیکس پر حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے کمیشن کے خلاف تھی اور اہم بات یہ ہے کہ اس آڈیو لیکس کمیشن کے سربراہ جیسز قاضی فائدی ساتھ ہے اور بعد میں چیف جیسز نے چھے جون کو جاری ہونے والے اپنے آرڈر میں جو بنیادی طور پر آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل سے متعلق آرڈر تھا اس میں بھی ہنی فراہی کی جوڈیشل کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا ذکر کیا اور لکھا کہ ہنی فراہی نے درخواست کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر توہین عدالت کی درخواست کو ریجسٹر کیا جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے دفتر نے اس پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو یہ اعتراضات دور کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں صورت کیا چل رہا ہے اور جس سے سردار تاریخ مسعود کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کا کیا مطلب ہے کہ درخواستیں عالی عدلیہ میں موجود تقسیم کی اکاسی کرتی ہیں یا محض ایک غیر اہم یہ درخواست ہے